نمسکار مطروں کرک راشی والے دوستوں یہ سال آپ کا تھوڑا مدیم رہنے والا ہے میڈیم رہنے والا ہے جنم راشی سے گروہ کا گوچر جو ہے چھٹے باؤ میں اور اس کے بعد سبتم باؤ میں ہنے سے اور شنی کا گوچر بھی جو ہے ساتھ ساتھ چھٹے باؤ میں اچھا اور انکول یا شپ فلدائک ہوتا ہے بہت زیادہ انکولتا نہیں دیتا اس لیے چھٹا باؤ سواستے کی پرتی آپ کافی دھیان رکھیں اپنے سواستے کا سبتم باؤ میں شنی کے قارن آپ کے سواستے کی بھی پریشانی ہو سکتی ہے اس لیے ان پریشانیوں کو نیاندر میں رکھنے کے لیے سمیں سمیں پر ڈاکٹر سے سلا لیتے رہیں دو جار بیس میں مارچ میں آپ کے لیے تھوڑا سا یہ اچھا رہنے والا ہے اس کے بعد اس کا قارن بھی بتاتا ہوں کرک راشی کے جاتھ سواستے کے پرتی بہت خیار لکھیں کرک میں دو جار بیس کے لیے کیونکہ چھٹے باؤ میں گروہ سورے بدھ کے تو اور شنی ایک ساتھ بیٹھ گئے کچھ اچھے فل بھی دیں گے لیکن سواستے کے پرتی کافی پریشانی دے سکتے ہیں پت سمبندی شارعی سمجھائیں آ سکتی ہیں پریم سمبند بیوہ کے یوگ بہت اچھے بننے والے ہیں آپ کے لیے کرک راشی کے لیے کیونکہ شکر جو ہے آپ کے سبتم بھاؤ میں بیٹھ گئے اور شنی کی راشی مطر راشی میں ہیں تو اچھے یوگ بنانے ہیں آپ کا کوئی بھی جو پریم سمبند بگڑ رہے ہیں کچھ خراب حالت چل رہی ہے اس میں اچھے سمبند ہونے کے چانس ہے بیوہ ہونے کے بھی چانس ہے نوکری کی بات کریں تو کچھ اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہیں کچھ دکت آ سکتی ہے ایسا لگے گا کہ نوکری میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے لیکن ایسی پریشانی دور ہو جائے گی اس کا کارن ہے گروہ کی پنچم درشتی آپ کو مجبوطی دے رہی ہے اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ نوکری کے سلسلے میں آپ ودیش یاترہ جا سکتے ہیں ودیش یاترہ ہی کر سکتے ہیں گروہ سورے بدھ کے تشنی ان کی پوری ساتھویں درشتی جو ہے بارمے بھاو کو پڑ رہی ہے راہو بارمے بھاو میں بیٹھے ہیں ایسے میں ودیش یاترہ کا اچھا یوگ جس کو بولتے ہیں نوکری کے سلسلے میں بن سکتا ہے اس سال ایک اور چیز بتاتے ہیں کہ کرک راشی کے لیے یہ شروعاتی جو ہے راہو بارمے بھاو میں بیٹھ رہے ہیں اس لیے تھوڑا کھرچیلا ورش رہے گا آپ کے لیے کھرچ زیادہ کریں گے کھرچوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں آپ کی راشی والے کر نہیں پاتے لیکن کنٹرول کرنے کی چیزتہ کریں آنے تھا آپ کے اوپر کچھ کرجے چڑ جائیں گے کیریے کی درشتی سے میں نے بتایا ایک نئے پائیدان اونچے چڑنے والے ہیں آفیس کے سلسلے میں ودیش جا رہے ہیں اور کوئی اچھی پوزیٹیب پوست کے ساتھ پیسہ کما کے لائیں گے شنی سپتم بھاو میں بیٹھ کے ایک کام اور چھوٹا سا کر دیتا ہے کئی بار کہ نوگری وگری کے پرتی آپ کا کئی بار مو بھنگی بے ہو جاتا ہے دماغ سے نکل جاتا ہے نوگری نہیں کرنی چھوڑ نہیں ہے ویپار میں بھی کچھ وچلت ہو جاتے ہیں اس سے من بھٹکتا ہے تھوڑے دن کے لیے اگست سے اکتوبر کے بیچ میں آپ کو دھن کاریا اور پریوار کی طرف سے کچھ کچھ خاص سوچ کے وچار کرنا پڑے گا سنتان کی طرف سے بہت اچھے سمچار مل رہے ہیں منگل آپ کے پنچوں بھاو میں بیٹھے ہیں پنچوں بھاو میں منگل اچھ کے بیٹھے ہیں تو اس لیے سنتان کی طرف سے بہت شب سمچار جو لڑکے مطر اچھ شکشہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کمپیٹیشن کے لیے سوچ رہے ہیں ان کے لیے یہ سال اچھا رہنے والا ہے نوکری کے اچھے افسر ملنے والے ہیں سفلتہ کا جو اس ورش دار امدار ہے وہ آپ ہی کے اوپر ہے جو آپ نے محنت کری ہے پچھلے سال اور بھاگگے کو بار بار کوسا ہے وہ اس سال آپ کو نہیں کوسنا پڑے گا کیونکہ آپ کی محنت کا فل 2020 میں آنے والا ہے ہر چیز بھاگگے کے برو سے نہیں چھوڑو کرم پہ وشواس کرو آپ کا اس سال 2020 کا اچھا سفلتہ فل آ رہا ہے چندرماش تم میں بیٹھے ہیں تو سواستے کی طرف سے بار بار بول رہا ہوں چنتہ کریں سچیت رہیں زیادہ سے زیادہ اور کمپیڈیشن کچھ دے رہے ہیں تو اس میں کچھ چانس بڑھ رہا ہے آپ کے لئے کیونکہ چھٹے بھاو کو ہم کمپیڈیشن کا بھاو بھی بولتے ہیں پانچ گرہوں کی یوتی بھی ایک ساتھ ہونے سے آپ کو کچھ اچھے افسر بھی دے رہا ہے یہ بدھ اور شہری جو ہے کنڈلی میں وپریت راجیوگ بھی بنا رہے ہیں جو یہ دکھاتا ہے وپریت راجیوگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کڑی محنت کا فل جرور ملے گا کرم بھاؤ کا فل ملے گا بھاگے کے انروپ نہ ہونے کے باوجود بھی جو پچھلے سال آپ کو نہیں ملا تھا وہ اس پر ملنے گا اور بھاگے سے جو آپ کے کچھ گلے شکوے سے وہ دور ہو جائیں گے کچھ سینیما سے میڈیا سے انجنیرنگ سے کچھ دوست ہے کیریئر بنانے کی سوچ رہے ہیں تو منگل اپنی راجشی میں بیٹھا ہے آپ کو یہ اچھے پرنام دے گا منگل جو ہے نوکری کی طرف اچھی سمبابنہ دیتے ہیں جنوری میں چوبیس جنوری کو لگ بگ شینی کا پریورتن یوگ ہو رہا ہے آپ کی سفلتہ میں کچھ چار چاند لگانے آ رہا ہے اس کو شش مہا یوگ بولتے ہیں پیپار میں بھی بہت ترقی دے گا اچھے پرنام دے گا شینی کا سبتم میں بیٹھنے سے اب یوہائیت یوگ لوگ ہیں لڑکے ہیں مطر ہیں کرک راجی کے ان کے شادی کے یوگ بن رہے ہیں لڑکیوں کے بھی مانگلک کارے میں کچھ پریشانی آ سکتی ہے لیکن شادی وغیرہ میں اچھا چانس بن رہے ہیں کیریئر ہم نے بتایا سفلتہ آپ کے لئے اچھی مل رہی ہے مکر راشی میں آ رہے ہیں برسپتی تیس مارچ کو جو آپ کی راشی سے بھاگ گئے اس تھان کے سوامی بھی ہیں گروہ ماراج تو مانگلک کارےوں کے بھی یوگ بن رہے ہیں تیس مارچ کے بعد نئی نئی اور یوجنے بنا رکھی ہیں وہ ان کی پرنیتی پورن ہونے کے چانس ہیں گروہ اور شنی کی یوتی دونوں ایک ساتھ بیٹھ گئے نیچ راج بھنگ یوگ بنا رہی ہے ان گرہوں کے سنیوگ سے آپ کے جو ادھک پریشرم ہیں جو آپ نے کیے ہیں ان کے اچھے پرنیتی ملنے کی پوری سمبابنا نظر آ رہی ہے اور شنی مہاراج گیارہ مئی کو وکری ہو رہے ہیں کچھ بیپار میں دکھت آ سکتی ہے نوکری میں بھی کچھ دکھت آ سکتی ہے پریشانی کے جرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد وہ اپنی پنے دوسری راشی میں آ جائیں گے اور گروہ بھی وکری ہو رہے ہیں چودہ مہی کو لاب اس تھان پر ہونے سے آپ کی لاب کی استطیق میں بھی کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں تیس جون کو برسپتی دھنو راشی میں آ رہے ہیں تو سواستے کی درشتی سے تھوڑا دھیان اٹھنے کی جرورت ہے اپنی راشی میں آ رہے ہیں تو کچھ موٹاپا دے جاتے ہیں برسپتی کی ایک پترت ہے اور اسی لئے سواستے کی پرتی آپ کو بولا جاتا ہے پھر ستمبر میں لگ بھگ تیرہ ستمبر کو گروہ مارگی ہونے سے سواستے کے ساتھ ساتھ جو اور پریشانیاں ہو رہی تھی یا ہوں گی یا نہیں تھی کیریئر لب فائننس ان میں آپ کے اچھے افسر ملنے والے ہیں اچھے چانس ہونے والے ہیں دوستوں 29 ستمبر کو شنی مارگی ہو رہے ہیں اس کا لاب آپ کو ملنے والا ہے آپ کی جو یوجنائیں آپ نے بنا رکھی ہیں بزنس سے یا کیریئر میں بھی نوکری میں بھی کچھ پریورتن آپ چاہ رہے ہیں یا کوئی ہو سکتا ہے ٹرانسور کے کوئی چانس بن گئے اور آپ نہیں جانا چاہ رہے تو وہ آپ کے لئے اچھے رہیں گے پوزیٹیو رہیں گے آپ کی سفلتہ کے دوار کھولنے والے ہیں کام کاج میں بھی تیجی کی بہت اچھی امید ہے اس سے آپ کا فائننس ڈندہ ہر طرح سے ترقی اور بڑھوٹی لی دے گا پریم سمبند اچھے دکھا رہے ہیں دوزار بیس میں دوستوں آپ سے ایک ہی نیویدن ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ جرور کریں اور کوئی کمنٹ باکس میں آپ اپنی سمسیا کا کوئی بیورن دینا چاہتے ہیں اس کا میں نیوارن کرنے کی کوشش کروں گا تنیواد نمو نارائن